عزیز طلب و طالبات السلام علیکم آج ہم پھانی بدائیون کی گزل نمبر ایک کی تشریح کر رہے ہیں تو آج ہم اس کا حصہ دوم یعنی کہ شہر نمبر تین سے شروع کریں گے پہلے پاڑیں گے اس کے بعد ان اشار کی تشریح کریں گے شہر جس کا ہمیں آج تشریح کرنا ہے وہ ہے جون سی شائی بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی کا حق کی اندامو تو سستی ہے تو عزیز طلب و طالبات اس شہر کی ہم اس طرح سے تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں شائر پھانی بدائیونی کہ محبوب کی نظر کسی کا دل لینے کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لیتی ہے یعنی محبوب کی نظر کسی کا دل ہی نہیں لیتی ہے بلکہ دل کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لیتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ محبوب کسی کے دل اور جان کی کوئی قدر کرے یعنی یہ ضروری نہیں کہ محبوب کسی کے دل کی یا کسی کے جان کی قدر کرے یہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ محبت کا جواب کس انداز میں ہے یعنی محبوب کی مرضی ہے کہ وہ محبت کرنے والے کا جواب کس انداز میں دے اسے تو عاشق کی جان ایک نظر کے بدلے میں سستی میعلوم ہو جاتی ہے یعنی اسے محبوب کو اپنے عاشق کی جان ایک نظر کے بدلے میں سستی میعلوم ہو جاتی ہے عاشق دراصل ایک ہی نظر میں اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی محبوب پر قربان کر دیتا ہے لیکن محبوب تو لیکن محبوب نہ اس کے دل کی قدر کرتا ہے اور نہ اس کی جان کی کوئی پرواہ کرتا ہے یعنی کہ محبوب اس کی دل کی بھی قدر نہیں کرتا اور اس کی جان بھی کی قدر نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے اگلا شعر ہے وہ ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے تو شاعر پھانی بدائیونی محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے حجر میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گوا دی ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی یاد میں آپ کے حجر میں میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں گوا دی ہے باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آپ بھی آباد ہے یعنی کہ اگر کتنا ہی میں نے اپنے محبوب کے یاد میں اپنی رو رو کے اپنی جان دے دی اپنی آنکھیں پھار دی اپنی آنکھیں اندھی کر دی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے کسی کے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا بس ایک میں ہوں کی جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی یعنی محبوب جو آشک ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں کہتا ہے کہ بس ایک میں ہی ہوں دنیا میں جس نے اپنی ساری دنیا اپنی ساری زندگی آپ کے یاد میں آپ کے یاد میں سرف کر دی اور تمہارے بغیر تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی تمام زندگی تو اس سے محبوب کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے دنیا تو تب بھی چلتی تھی دنیا اب بھی چلتی ہے تو اس طرح سے اس کے آگے جو شیعر ہے وہ ہے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کہ امڑا آتا نہیں جی ہے کہ امڑا آتا نہیں دل پہ کھٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے تو شیعر اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اس شیعر میں فانی بدایونی اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے کہ عمر بر اہزاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد مجھ پر جیسے سکتے کا عالم تاری ہو گئے یعنی عمر بر میں نے اپنے محبوب کی یاد میں اہزاری اور رونے پیٹنے کے بغیر کچھ نہیں کیا اور جس کی وجہ سے میرے اوپر سکتے کا عالم تاری ہو گیا میرے دل کو محرومیوں ناؤمیدیوں اور اداسیوں کی گھٹا نے گیرا ہوا ہے میری تمام عمر کو تمام زندگی کو میرے دل کو محرومیوں ناؤمیدیوں اور اداسیوں کی گھٹا نے گیرا ہوا ہے اور میں دمب خود ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سلسلے میں تیمکی میں میرے دل کو محرومیوں ناؤمیدیوں اور اداسیوں کے سوا کچھ نہیں ملا ہے تو عزیز طلوع و طالبات یہ ہم نے آج دوسرا حصہ جو پھانی بدائیونی کی گزل نمبر ایک کا ہے اس کی تشریقی ہے تو عبید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم مختلف اشار کی تشریف کریں گے اور ان کو کس طرح سے آسان اردو میں ہم لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ اس گزل نمبر ایک کا انشاءاللہ آنے والے لیسن میں اس کی تشریف کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ شکریہ